موسیقی میری چینل کے سارے درشکوں اور میری پیارے دوستوں میں آشک کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں بھی ہو سیف ہو کیارفل ہو خود کی اپنوں کی ساتھ ساتھ نیچر کے بھی خیال رکھ رہے ہیں میں میرے سارے ویڈیوز میں نیچر کے خیال رکھنے کے بعد اس لئے بولتی ہوں کہ نیچر کے خلاف جا کے ہم لوگ کبھی بھی ہیلتھی اور پیچفل لائف نہیں جی سکتے ہمیں نیچر کے ایکورڈنگ ہی چلنا پڑے گا اگر کنٹرول کرنے کی کوشش کے تو وہ دن دھو نہیں ہمیں نیچر کی آکروش کی شکار ہونا پڑے اور اگر نیچر کو زیادہ گصہ آگیا تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کہانی بولنے اور سننے والا میں سے کوئی نہ رہے تو میں اس لئے بولتی ہوں کہ بس میرے ویڈیوز کو دیکھ کے اور میرے بات سن کے اگر ایک دو جن بھی نیچر کے خیال کرنے لگ گئے اور میرے جیسا نیچر لور بن گئے تو میں سوچوں گی کہ میرے ویڈیوز بنانے اور اپلوٹ کرنے کا تھوڑا تو سکسس ہوا تو اس لئے بولتی ہوں جن لوگوں کو بور لگتا ہے ان لوگوں کو میں سوری بولتی ہوں اور جو لوگ میرے بات سمجھ پائے وہ لوگ پلیز 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 نیچر کی خیال رکھو نیچر کو کیار کرو نیچر کو پیار کرو تو دیکھو گے کہ لائف بیوٹیفل بنے گا سچ میں بیوٹیفل بنے گا اتنا تف نہیں ہوئے گا اور اگر گھر میں چھوٹے بیبی ہو چھوٹے یا ذرا سب بھی بڑا ہو بیبی تو بیبی جو ہوتا ہے تو ان لوگوں کی بات سنو اس کو اٹینشن دو اس کے ساتھ ٹائم بیتاو اس کو ساتھ فن کرو کھیلو اب بھی بچے بن جاؤ دیکھو گے کہ بچے بن کے بچوں کے ساتھ ٹائم سپن کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے میرا بچپن یاد آ جاتا ہے میں بھی سوچتی ہوں کہ میں اب میری بچے کے ساتھ کارٹون دیکھتی ہوں بچے والا جو کارٹون سانگ ہے وہ گاتی ہوں وہ جو بولتے ہیں تو میں کلیپ کرتی ہوں اس ٹاپ پر فیٹ کرتی ہوں ذرا سے ایکسرسائز بھی ہو جاتا ہے اور میں بینگولی سانگ بھی سناتی ہوں لیکن وہ ابھی انگلیس کو زیادہ فوکس کرتی ہے تو جو اس کو اچھا لگے تو میں وہ ہی سناتی ہوں ابھی ایک دو بینگولی اور ہندی سنتی ہے تو میں سب ہی سناتی ہوں بچے کو میں سوچتی ہوں کہ میں بینگولی ہوں اور بینگولی جاننا سکھنا بینگولی بولنا اس کو آنا چاہیے یہ گرب کے بات ہے اور یہ آنا ہی چاہیے تو میں آپ لوگ سوچو گے کہ ہندی میں میں ویڈیو اپلوٹ کرتی ہوں بینگولی ہوکے میں اس لیے بینگولی ہوکے ہندی میں ویڈیو اپلوٹ کرتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائیں اس لیے میں اپلوٹ کرتی ہوں میں احسا نہیں کہ بینگولی مطلب بینگولی لینگویج میں بات کرنا اور بینگولی کو پسند نہیں کرتے ہو میرے مادہ ٹھانگ ہے یہ لینگویج میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو ناپسند کرنے کا کوئی بات اور سوال ہی نہیں ہوتا اور جو جو ابھی بہت چھوٹی ہے اس لئے اس کو سارے لینگویج ایک ساتھ نہیں سکھا رہی ہو ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ سکھانے کی وجہ سے وہ سارے لینگویج کو میس کر کے ایسا لینگویج سکھ لیں جس کو سمجھنے کے لیے مجھے پھر سے اس کی لینگویج سکھنا پڑے تو ابھی میں اس کو ڈیفرینٹ نہیں سکھاؤں گی زیادہ سا بڑھا ہو جائے گی تب میں اس کو سارے لینگویج سکھانے کی کوشش کروں گی بچے کو اتنا چھوٹی ٹائم میں کنفوز نہیں کرنا چاہیے ابھی تو جو سکھ پائے وہ خود سے سکھ رہی ہے اور میں ابھی ٹرائے کر رہی ہوں تو بچے کے ساتھ بات کرنا چاہیے بات کرتے رہو بچے کے ساتھ زیادہ بات کرو گے تو بچے جلدی سے بول پاتی ہے اور کاریکٹ سکھاؤ تو کاریکٹ ایک بر بچے کچھ سکھ لیتی ہے نا تو وہ اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتے ہیں جیسے میری بچے بنانا کو نا 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 بولتی ہے اور کچھ وارڈز سے بولتی ہے میں بار بار کاریکٹ کرتی ہوں لیکن وہ جو بولتی ہے وہی بولتی ہے تو مجھے پتا ہی نہیں چلا وہ کب بنانا کو نا 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 سکھ لیا تو ایسے ہوتا ہے ابھی جو ہماری سوسائٹی کے حالت ہے نا مجھے لگتا ہے کہ بچے کی فرینڈ پیرنس ہو تو وہ ہی اچھا ہے بیسٹ فرینڈ بننا چاہیے اور باہر کا فرینڈ ذرا کم ہو تو ہی اچھا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو الگ سے نہیں بولنا پڑے گا کیا کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں تو چھوٹے سے عمر سے اگر بچے کا فرینڈ بن جاؤ تو اور کیا باتیں بچے سارے باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں بچے کے لئے بھی اچھا ہے اور پیرنس کے لئے بھی اچھا ہے وہ بھی ٹرائی کرنا چاہیے ابھی ایک بچے بڑا کرنا بہت مہنت کی کام ہے مجھے لگتا ہے پہلے بہت سارے بچے ہوتے تھے وہ بڑے ہو جاتے تھے پیرنس کو پتا ہی نہیں چلتا تھا کب کھائے کب سوئے ایسا ہی چلتا تھا لیکن اب ایک بچے کے پیچھے بہت لیور دینا پڑتا ہے اور ٹھیک سے بچے کو گائیڈ نہ کرو تو بعد میں افسوس سب کا ہوتا ہے میں اس ویڈیو کو اس لئے شیئر کر رہی تھی لہتا کہ جو جو کی چائل ہوت کے میموری میرے یوٹیوب چینل میں رہ جائے اور تب میں سوچی کہ کچھ باتیں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو فرینڈس ملتے ہیں میرے اگلے ویڈیو کے ساتھ پریہ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ کھیل دی رہو